بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آل فور یو ککنگ اینڈ ویلوگ میں آپ سب کو خوش آمدید ناظرین فروری دو ہزار اکیس اگر کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ یہ زلزلوں کا سال ہے اور اس میں اتنی شدت کے زلزلے آ رہے ہیں پوری دنیا میں کہ اس نے تمام پچھلے ریکارڈ جو ہیں وہ توڑ دیئے ہیں تو یہ زلزلے جو ہیں وہ کہاں کہاں آئے کتنی شدت کے تھے ان کا مرکز کیا تھا اور یہ ان کی گہرائی کتنی تھی وہ میں سب آپ کو بتاؤں گی لیکن اس سے پہلے آپ سب لوگوں سے ایک چھوٹی سی درخواست ہے کہ پلیز چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ جب بھی میں کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کا نوٹیفکیشن آپ کو ملے اور اس کے علاوہ آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب تو کر لیا لیکن لائک کمنٹ شیئر بھی لازمی کیا کریں اور ویڈیو کو پلیز این تک دیکھا کریں تاکہ میرا واش ٹائم بھی پورا ہو جائے اور آپ لوگوں کو بھی سمجھ آئے کہ کوئی چیز سکپ نہ ہو جائے کہ میں آپ کو کیا بتانا چاہ رہی ہوں تو ناظرین دنیا بہت رنگین ہے اور اس رنگینی میں انسان گم ہو جو کا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو غفلت کی نین سے جگانے کے لیے وقتن فوقتن کوئی جھڑکا دیتا ہی رہتا ہے اور بندے جو ہیں وہ کچھ دیر کے لیے اللہ کی طرف لوٹتے ہیں اصل کی طرف لوٹتے ہیں اور پھر اسٹا اسٹا پھر اس چیز کو بھول کر دوبارہ دنیا کی رنگینی میں گم ہو جاتے ہیں کیونکہ دنیا جو ہے نا ہی اس میں اتنی کشش کے انسان جو ہے وہ اس سے بچتا نہیں ہے تو میں آپ سے یہ کہوں گی کہ ہمیں دین اور دنیا دونوں کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے کیونکہ دنیا میں تو ہم رہتے ہیں اور یہاں پر ہم زندگی گزارتے ہیں لیکن دین نے جو کہا ہے ہم اس کے مطابق کر زندگی گزاریں تو ہم اپنے اللہ کو بھی خوش کر سکیں گے اور اپنے بندے جو ہمارے اردگرد ہیں جو ہم سے ریلیٹڈ ہیں ہم ان کو بھی خوش کر سکیں گے تو ناظرین دو ہزار اکیس میں فروری کے مہینے میں جو سلسلہ شروع ہوا زلزلوں کا وہ ابھی تک تھوا نہیں تو سب سے پہلے تو میں بات کروں گی پاکستان میں آنے والے شدید زلزلے کی جو کہ دو ہزار اکیس میں فروری کی گیارہ تاریخ کو آیا بارہ تاریخ کو آیا سوری بارہ فروری دو ہزار اکیس میں رات کو دس بچ کر دو منٹ پر پاکستان میں شدید قسم کا زلزل آیا کچھ شہروں میں جس کی شدت چھ اشار یا چار تھی اور اس کا مرکز جو تھا وہ تاجکستان تھا اور اس کی گہرائی اسٹی کلومیٹر تھی تو اس نے بھی ہلا کے رکھ دیا سب کو ڈر گئے سب لوگ گھروں سے باہر نکل گئے کلمہ طیبہ پڑھنے لگ گئے اور سب لوگ بھوڑ لرزنے لگ گئے امارتیں لرز گئی تھی لوگ ڈر گئے تھے تو اس کے کچھ ہی دیر کے بعد انڈیا سے خبر آئی کہ انڈیا میں بھی شدید زلزلہ آیا جس کی شدت جو تھی وہ چھ اشاریہ ایک تھی اور اس کا مرکز جو تھا وہ امرت سر تھا تو بڑی ایک حیرت تھی ابھی تو یہ سوچا جا سکتا تھا کہ یہ جو پاکستان میں زلزلہ آیا ہے یہ اسی سے ریلیٹڈ زلزلہ تھا شاید لیکن ناظرین اس کی اگلے دن خبر آئی کہ صبح تیرہ فروری کی صبح کو ترکی میں بھی زلزلہ آیا جس کی شدت چار اشاریہ نو تھی شاید تو اچھا یہ ہاں تک بات ٹھیک تھی لیکن اسی رات کو یعنی کہ تیرہ تاریخی رات کو جاپان میں زلزلہ آیا جس کی شدت سات اشاریہ ایک تھی اور وہ بہت شدت کا زلزلہ تھا تو جاپان میں تو عموماً زلزلے آتے ہی رہتے ہیں لیکن یہ جو زلزلے اب آ رہے ہیں انہوں نے پچھلے تمام ریکارڈ توڑے فوٹیج آپ نے دیکھی ہوں گی بہت ہی شدت کا زلزلہ تھا اور اس کے بعد جو ہے وہ اگلے دن چودہ تاریخ کو چودہ فروری کو جاپان میں اگین زلزلہ آیا جس کی شدت پہلے زلزلے سے بھی زیادہ تھی اور وہ تھی سات اشاریہ تین جو کہ پہلے زلزلے سے بہت زیادہ شدت تھی اور کافی تباہی ہوئی وہاں پر عمارتیں جو تھی وہ پہلے زلزلے سے ہی متاثر تھی تو اگلے زلزلے نے ان کو بزید تباہ کیا اس کے بعد جو ہے ناظرین اسی صبح چائنہ میں زلزلہ آیا جو کہ چار اشاریہ پانچ شدت کا تھا کوئی اتنا زیادہ نہیں تھا لیکن زلزلہ تھا اور اس کے بعد جو ہے کینیڈا میں آج صبح کینیڈا میں زلزلہ آیا جس کی شدت چار اشاریہ نو تھی تو ناظرین ہر روز مختلف ملکوں میں دنیا میں زلزلہ جو ہے وہ سنا جا رہا ہے دیکھا جا رہا ہے تو یہ ایک بڑی پریشان کنسی بات ہے کہ آخر اتنے زلزلے کیوں آ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے اس قدر نراز ہو چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا ان آفاظ سے جو ہے وہ سلسلہ شروع کر دیا ہے ہمارے لئے تو ہمارے ارگت ظلم بھی بہت ہو رہے ہیں آپ دیکھ لیں اخبار اٹھا کر دیکھ لیں انٹرنیٹ پر دیکھ لیں ٹی وی پر دیکھ لیں کہ ہر روز ایک انوکھی خبریں ہم سنتے ہیں اور سن کر میں اس کو استغفار کرتی ہوں کہ اتنا پاکستان میں یا کہیں اور پوری دنیا میں اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں اللہ کو ہم بھول چکے ہیں تو میری آپ سب لوگوں سے درخواست ہے کہ پلیز آپ سب لوگ جو ہے اپنے اللہ سے توبہ سغفار کریں اپنے ارد کر دیکھیں کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں کسی کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں اگر تو اس کو خدا کا واسطہ ہے اس کو روک دیں اور اس سے معافی مانگیں جس کے ساتھ اپنے زیادتی کی کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ کی گئے جو ہے گناہ تو بخش دیتا ہے لیکن اپنے بندوں کے حقوق جب انسان سلب کرتا ہے تو وہ اس کو اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرتا تو آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ آپ لوگ تمام ایک دوسری کے ساتھ اچھا سلوک کریں اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ آپ اپنے بچوں کو گائیڈ کریں زلزلے کے سلسلے میں جب یہ آفات اللہ تعالیٰ کی ناگہانی جو آفات ہوتی ہیں آپ اپنے بچوں کو گائیڈ کریں بچے بہت ڈر جاتے ہیں زلزلوں میں اور یہاں توفان میں بجلی کڑک رہی ہو تو میں نے دیکھا ہے کہ بچے بہت ڈر جاتے ہیں تو آپ لوگ بچوں کو گائیڈ کریں کہ جب زلزلہ آئے یا کوئی اس طرح کی آفت ہو تو وہ کس طرح اپنے آپ کو محفوظ کر سکتے ہیں کس طرح بچا سکتے ہیں کیونکہ بچے جو ہیں وہ عموماً گھبرا کر بھاگ پڑتے ہیں زلزلوں میں اور سکولوں میں بھی اور بچے دوسرے کو دھکا بھی دیتے ہیں جس سے زیادہ نقصان ہوتا ہے بچے گرتے ہیں تو آپ لوگ اپنے بچوں کو گائیڈ کریں کہ وہ اس سلسلے میں کیا کریں کہ جب زلزلہ آئے تو وہ ان کو بیٹھ جانا چاہیے کوئی چیز پکڑنی چاہیے اور بیٹھے بیٹھے ہی کسی کھلی جگہ پر پہنچنا چاہیے یا چوکاٹ کی نیچے آجائیں سیڑیوں میں بھی بیٹھنے سے عمومن بچت ہو جاتی ہے یا پھر اگر آپ گھر میں ہیں اور آپ کسی کھلی جگہ پر نہیں پہنچ سکتے تو آپ چرپائی کے نیچے بیٹھ کے نیچے یا میز کے نیچے بھی پناہ لے سکتے ہیں اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گی اگلی ویڈیو تک کے لیے لیکن آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کرنا ہے اور پریس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کریں اور لائک کمنٹ شیئر لازمی کیا کریں اللہ حافظ